اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز اس طرح کے رومال نیپکن یا دسترخان ہم سب ہی گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ہماری امیہ بھی یہی استعمال کرتی تھی اور ہم بھی تقریباً اس سے ملتے جلتے یا اسی قسم کے روٹی والے جو رومال ہیں یا نیپکن ہیں استعمال کرتے ہیں یہ طریقہ کافی زیادہ پرانا ہو چکا ہے کیونکہ اسی طرح کے ٹپیکل سے ڈیزائن بازار میں ملتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک ویڈیو شیئر کروں گی جس میں آپ بہت سٹائلش جو روٹی کور ہیں وہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں جن کو بنانے کے لیے زیادہ کوئی محنت نہیں لگتی کیونکہ یہ بنانے میں بہت آسان ہے صرف ایک سلائی میں یہ بن جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے بنائیں گے ویورز سب سے پہلے ہم نے کپڑا لے لینا ہے ہم نے کوئی کورٹن کا کپڑا لینا ہے سوتی کپڑا جو ہوتا ہے آپ خدر بھی لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اگر آپ ایک ہی کپڑا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے آپ نے چار دفعہ تیہ بنانی ہے مطلب چار اس کے پیس بننے چاہیے میں نے دونوں کپڑوں کو رکھا اس طریقے سے دونوں کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے اب ہم میں چاہیے کوئی سا بھی پولیتھین آپ اس کے لیے جو پیپر بیگ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کلوت بیگ ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی موٹا کور ہے اور اس کو دھونے سے یہ خراب بھی نہیں ہوگا تو میں اسی کا استعمال کروں گی اب ہم نے پیپر بیگ کو دونوں کپڑوں کے ترمیان میں رکھنا ہے اس طریقے سے تاکہ یہ فیس لینا اور ہم اس کی کٹائی کر سکیں دوسرے کپڑے کو کچھ اس طریقے سے ہم اس بیگ کے اوپر رکھیں گے اور ہم اس کو کاٹ لیں گے اب کاٹنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے آپ کو کوئی انچی ٹیپ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو آپ کے گھر میں سب سے بڑی پلیٹ ہوتی ہے یا گول ٹری لے لیں اور اس طریقے سے کپڑے کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو ماک کر لیں چوک وغیرہ کے مدد سے نشان لگا لیں یا پینسل سے لگا لیں اس طریقے سے اس طریقے سے یہ بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے ہمیں کوئی ناپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں بہت زبردستہ ہمارا نشان لگ گیا ہے اب ہم اسی نشان کے اوپر اس کو کاٹ لیں گے ویورز اس کو بنانا بہت آسان ہے صرف ایک ہمیں سلائی لگانی ہے اور یہ بن کے تیار ہو جائے گا صرف پانچ منٹ لگتے ہیں آپ کے سامنے میں اس کو بنا رہی ہوں ہم نے یہ اب پیسز تارے کٹ لیا ہیں دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے چھے پیس بن جائیں گے ہر ایک چیز کے دو دو پیس بنیں گے اس طریقے سے اب جو ہمارا شیٹ ہے اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ کٹ چکا ہے اب ہم نے جو کپڑا ہے اس کی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھنی ہے اور سب سے پہلے ہم نے پرنٹڈ کپڑا رکھنا ہے اس کے اوپر ہم نے سیمپل کپڑا رکھنا ہے اور پھر ہم نے اپنا پولی تھین رکھنا ہے ان سب کو ہم نے سلائی لگا لینی ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو پکڑتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے اور انڈ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پر ہم سلائی نہیں لگائیں گے دونوں کو ہم نے سلائی لگا لیے اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو الٹا لینا ہے اور یہ سیدھا ہو جائے گا سیدھا کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کے جو کنارے ہیں اور اس کی سلائی ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے دبا کر اچھے طریقے سے اس کو گول کر لیں اس طریقے سے دباتے ہوئے جب آپ گول کریں گے تو یہ بہت اچھے سے سیدھا ہو جائے گا سیدھا کرنے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا پریس کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر پولی دین ہے تو زیادہ پریس گرم نہیں کرنی آپ نے ہلکی ہلکی پریس اس کے اوپر لگانی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پریس ہو چکے ہیں اب ہم نے ایک کپڑا لینا ہے اور اس کی اس طرح سے چوڑی سی پٹی بنا لینی ہے اور اس کی ایک سائیڈ پہ ہم سلائی لگائیں گے اب اس پٹی کو ہم سیدھا کر لیں گے آپ یہ پٹی لمبی یا چھوٹی اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو لمبی چاہیے اتنی رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو بھی پریس کر لیں گے تاکہ یہ نیٹ ہو جائے اب جہاں سے ہم نے سلائی چھوڑی تھی وہاں پر اس پٹی کو اندر کی طرف ہم رکھیں گے دونوں کپڑوں کے درمیان میں اس طریقے سے اور کپڑے کو تھوڑا سا اندر کی طرف فولڈ کر کے ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے ہمارا روٹی کور بن کے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھیں پانچ منٹ میں ہی یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اب آپ اس کو ہارٹ پوٹ میں رکھیں پلیٹ میں رکھیں جس طرح چاہے اس کو استعمال کریں یہ دیکھیں پرفیکٹ سائز اس کا جتنا ہم نے رکھا تھا اتنا ہی بن کے تیار ہو چکا ہے ویورز آپ بھی اس ٹرک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایک دفعہ آپ اس روٹی کور کو بنا کے ضرور دیکھئے گا تو کیسے لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا